سواتھا کے دو شہر خاص سے ہم سب فکر معاش اور تلاش معاش کی پریشانی کا شکار ہیں پیروزکاری کی بڑھتی ہوئی وجوہات میں یقیناً حکومت کی نالائکی اور ناہلی ہے لیکن ایک ہمارا مزاج بھی ہے ہم بدبختی کا شکار ہوں ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہوں اگر ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کوئی بھی کام جو صرف پاک اور حلال ہو وہ کر لیں بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے حکومت کو کوست رہیں اپنی قسمت کو کوست رہیں والدین کو کوست رہیں یا اپنے بچوں پر چیختیں چلاتے رہیں آپ حمد کیجئے جو کام سامنے آ رہا ہے اسے کرنے کی نیت باندھیں اور جس ادارے میں آپ کو کام کے لیے بلائے جا رہا ہے ایک دفعہ وہاں چلے جائیں اگر آپ واقعاً خاص ہیں تو کوئی اچھا ادارہ آپ کو نہیں جانے دے گا سو لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑیں حکومتوں کو بلیم کرنا چھوڑیں اور جو بھی کام سامنے آتا ہے اسے کریں حکیم سادی نے فرمایا تھا کہ بھیگ مانگنے سے یا اپنے حالات کا رونا نورنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی بچائز خلال کام کر لیں خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو